سبسکرائب کیجئے سپورٹس ایج یوٹیوب چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملے سب سے پہلے دوستو اگر آپ بھی اجنگ کے رہانے کو ایک پہترین کھلاڑی مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو بھارت اور نیزلینڈ کی ٹیم کے بیچ میں سیریز کے پہلے ٹیسٹ میچ کے تیسرے دن کا کھیل کھیلا جا رہا ہے جس میں بھارتی ٹیم نے زوردار کمبیک بھی کر کے دکھایا ہے چلیے فٹا فٹ سے آپ کو بتاتے ہیں کہ سب سے پہلے تو پورے مقابلے کا بیورہ کیا رہا ہے اب تک دوستو مقابلے کے پہلے دن کے کھیل میں نیزلینڈ کی ٹیم کے کپتان گین ویلیمسن نے ٹاؤس جیتا پہلے گیندبازی کرنے کا فیصلہ لیا اور ویلینٹن کے میدان پر نیزلینڈ کی ٹیم کی شروعات گیندبازی میں کافی زیادہ بہترین رہی دوستو پہلی لینگ میں بھارتی ٹیم کی بلے بازی نیزلینڈ کی ٹیم کے گیندبازوں کے آگے پوری طریقے سے پس ہو گئی اسی رنوں پر ہی بھارتی ٹیم کے چار سب سے بڑے وکٹ گر چکے تھے حالگی اس کے بعد اجنگ کے رہنے نے چھالیس رنوں کی پاری کھیلی وہ محمد شمی کی اکیس رنوں کی پاری کے جلتے بھارتی ٹیم کا سکور ایک سو پینسٹر تک جا سکا لیکن دوستو آپ کو بتا دے کہ اس تیسرے دن کے کھیل میں کئی نہ کئی بھارتی ٹیم نے اپنی جوڑتار بلے بازی سے کم دیکھ تو کر ہی لیا ہے تیسرے دن کے کھیل کی شروعات ہوئی نیزلینڈ کی ٹیم کی بلے بازی کے ساتھ دوسرے دن کے کھیل کے سماپ تھونے تک نیزلینڈ کی ٹیم دو سو پندر رن بنا چکی تھی پانچ برگٹ کے نقصان پر آگے چل کر بھارتی ٹیم کے گیندبازوں نے نیزلینڈ کی ٹیم کو 348 رنوں پر روک دیا اس کا مطلب کہ بھارتی ٹیم کو لیڈ ملی کل 183 رنوں کی اس کا مطلب اب بھارتی ٹیم کو دوسری پاری میں 183 رن تو بنانے ہی تھے اور اس کے بعد نیزلینڈ کی ٹیم کو اب لقشے بھی دینا ہے تو دوستو آپ کو بتا دیں کہ دوسری اننگز میں جیسے ہی بھارتی ٹیم کی بلے بازی شروع ہوئی تو شروعات جوڑتا رہی بھلے ہی پرتوی شوات زیادہ رن نہیں لگا پائے بھائی چودہ رن پر آؤٹ ہو گئی تھے لیکن گریز کے دوسرے چھوڑ سے مائنگ کا گروال نے اپنی چھوڑتار بلے بازی کو جاری رکھا انہوں نے ایک ارد شتکیے پاری بھی کھیلی اب کو بتا دیں کہ 99 گیندوں کا سامنا کر کے مائنگ کا گروال نے آج سات چوکے وا ایک چھکے کی مدد سے 58 رن اپنے خاتے میں جوڑ لیے تھے دوستو مائنگ کا گروال کی اسی پاری نے بھارتی ٹیم کو ایک اچھی شروعات تو دلائی لیکن میڈل آرڈر کے کھلاڑی اتنی اچھی بیٹنگ نہیں کر پائیں دوستو مائنگ کا گروال کے آؤٹ ہونے کے بعد کئی نہ کئی بھارتی ٹیم کا بیٹنگ آرڈر ڈگمک آ گیا کپتان ویرات کو لی انیس تو وہی دوسری طرف چتیشر پجارا تو محض گیار رن بنا کر یہ آؤٹ ہو گئی تھی اب کیونکہ دن کا کھیل ختم ہونے والا تھا تو ایسے میں نیوزیلینڈ کی ٹیم وکٹ لینے کی فراق میں ہی تھی لیکن دوستو پھر انتیم پلوں میں اجنگ کے رہنے نے حنوما ویہاری کے ساتھ مل کر پڑھی سمجداری سے ٹیم کے سبھی وکٹس کو بچایا اور ٹیم کے لئے پچیس رنوں کی چھوٹی پاری بھی کھیلی دوستو ٹیسٹ میچیز میں دن کے کھیل کے انتیم پل تو ایسے ہوتے ہیں کہ ٹیم وکٹ گواتی ہی چلی جاتی ہے لیکن اس مشکل سمیں کے دوران جب بھارتی ٹیم کے وکٹ گر رہے تھے تو اجنگ کے رہنے ایک مجبوط ستمپ بن کر کھڑی رہی 65 گیندوں میں اجنگ کے رہنے نے 25 رن جڑے تو وہیں دوسری طرف حنوما ویہاری نے 70 گیندوں میں 15 کہیں نہ کہیں بھارتی ٹیم کی بلے بازی دھیمی تو ہے ٹیم کے بڑے وکٹس بھی گر گئے ہیں لیکن یہ ہے کہنا غلط نہیں ہوگا کہ آج مہینگ کے گربال وائجنگ کے رہنے کی پاری کے بدولہ تھی بھارتی ٹیم کا سکور دن کے کھیل کے ان تک 144 لگ جا سکا اور وہیں بھی چار وکٹ کے نقصان پر دوستو فیلحال بھارتی ٹیم نے نیوزلینڈ کی ٹیم پر 49 رنوں کی لیڈ چڑھا دی ہے اہر سی بات ہے کہ اگر ٹیم کو یہ مقابلہ جیتنا ہے تو کم سے کم 200 کا لکشہ تو نیوزلینڈ کی ٹیم کو دینا ہی ہوگا کین آپ سبھی کو کیا لگتا ہے اس مقابلے کو کون سی ٹیم جیتے گی بھارت یا پھر نیوزلینڈ اس بات کا جواب نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اور ایسی ہی سے بھی تازہ خبروں کے لیے ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو تھنیواد